بسم اللہ الرحمن الرحیم السلام علیکم برویش ٹی وی کے معزز خواتین و حضرات اللہ پاک نے اپنے آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی محبت و الفت کی دولت سے انسانوں کے علاوہ جمادات نبادات، حیوانات حتیٰ کے جنات کو بھی حصہ عطا فرمایا انسانوں کی طرح بے شمار جنات بھی آپ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم پر ایمان لاکر آج تبلیغ اسلام کی خدمت میں مصروف ہیں بلکہ ابھی حالیہ ہی ہم نے اپنے چینل درویش ٹی وی پر جنات کی شادیوں، فوتگیوں اور رہن سہن کے بارے میں آپ کے ساتھ واقعات شیئر کیے تھے لیکن آج کی اس ویڈیو میں پیارے نبی حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور ایسے ہوشیار جن کا واقعہ آپ کے ساتھ شیئر کریں گے کہ جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن تھا یہ عجیب واقعہ جسے سن کر آپ دنگ رہ جائیں گے بلکہ ایک ایسے صحابی جن کا عجیب و غریب واقعہ بھی ویڈیو کے آخر میں آپ کے ساتھ شیئر کریں گے یہ صحابی جن ابھی حالیہ ہی ہندوستان میں اللہ والوں کو ملے اور اس جن صحابی نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ایک حدیث بھی بیان کی آج مدارس میں اسی جن صحابی کی بیان کی ہوئی یہ حدیث بھی طلبہ کو پڑھائی جاتی ہے صحابی جن کی یہ حدیث آپ کو بھی اس ویڈیو میں بتائیں گے ناظرین جنات کا یہ واقعہ موزات کی کتاب جامع الموزات کے صفحہ نمبر سات پر یوں بیان ہوا ہے کہ مکہ مکرمہ میں ولید نامی ایک کافر رہتا تھا جس کے پاس ایک سونے کا بدھ تھا جس پر وہ پوجا کیا کرتا تھا ایک دن اسبت میں حرکت پیدا ہوئی اور وہ کہنے لگا لوگوں محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں ماذا اللہ ان کی تصدیق نہ کرنا اس بات پر ولید بڑا خوش ہوا اور باہر نکل کر اپنے دوستوں سے کہا مبارک ہو آج میرا معبود بولا ہے اور اس نے صاف صاف کہا ہے کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے رسول نہیں ہیں ماذا اللہ اب یہ سب ماجرہ سن کر لوگ پوراں ولید کے گھر آئے تو دیکھا کہ واقعی اس کا بدھ یہ جملے دھورا رہا ہے اب وہ لوگ بھی بہت خوش ہوئے اور دوسرے دن نے ایک عام اعلان کے ذریعے ولید کے گھر میں ایک بہت بڑا اجتماع رکھا گیا تاکہ اس دن بھی وہ لوگ بدھ کے موں سے وہی جملہ سنے جب بڑا اجتماع ہو گیا تو ان لوگوں نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو بھی دعوت دی تاکہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم بھی خود تشریف لاکر بدھ کے موں سے وہی الفاظ سن جائیں لہذا اب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اور صحابہ بھی تشریف لے آئے جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم آئے تو بدھ بول اٹھا کہ اے مکہ والو خوب جان لو کہ محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم اللہ کے سچے رسول ہیں اور ان کا ہر ارشاد سچا ہے اور ان کا دین برحق ہے اے لوگو تم اور تمہارے بدھ جھوٹے ہیں بلکہ گمراہ اور گمراہ کرنے والے ہیں اگر تم اس سچے محمد پر ایمان نہ لائے تو جہنم میں جاؤ گے بس اکل مندی سے کام لو اور اس سچے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی غلامیں اختیار کر لو بدھ کا یہ مکمل درست سن کر ولید بڑا گھبرایا اور اپنے معبود کو پکڑ کر زمین پر دے مارا اور اس کے ٹکڑے ٹکڑے کر دیئے ناظرین اب دل تھام کر سنیں لوگوں کے اس اجتماع سے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم جب فاتحانہ طور پر واپس ہوئے تو راستے میں گھوڑے کا سوار جو سبز پوش تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم سے ملا اس کے ہاتھ میں تلوار تھی جس سے خون بہ رہا تھا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا تم کون ہو وہ بولا یا سیدی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم میں جن ہوں اور آپ کا غلام اور مسلمان ہوں جبل تور میں رہتا ہوں میرا نام مخین بن العبر ہے میں کچھ دنوں کے لیے کہیں باہر گیا ہوا تھا آج گھر واپس آیا تو میرے گھر والے رو رہے تھے میں نے وجہ پوچھی تو معلوم ہوا ایک کافر جن جس کا نام مسفر تھا وہ مکہ مکرمہ میں آ کر ولید کے بت میں گھس کر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے خلاف بکواس کر گیا ہے اور آج پھر گیا ہے تاکہ بت میں گھس کر آپ کے متعلق بکواس کرے اے اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مجھے سخت غصہ آیا میں تلوار لے کر اس کے پیچھے دوڑا اور اسے راستے میں قتل کر دیا اور پھر میں خود ولید کے بت میں گھس گیا اور جو کچھ کہا میں نے ہی بولا ہے ناظرین رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے جب یہ سارا قصہ اس مسلمان جن سے سنا تو بڑی مسررت کا اظہار کیا اور اس اپنے غلام جن کے لیے دعا فرمائی بلکہ ناظرین دور نبوت میں جب پیار نبی محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم مسجد میں بیٹھے تھے تو مدینے میں ایک ایسا جن داخل ہوا جو آدھا انسان کی شکل میں تھا اور آدھا جن اس جن کا قدر چالیس گز لمبا تھا سب لوگ ڈر کر بھاگنے لگے اور سب لوگ مسجد نبوی میں آئے اور لوگوں نے کہا کہ یا رسول اللہ ہمیں اس بلا سے بچائیں وہ بلا سیدھا مسجد نبوی کی طرف آ رہی ہے تو حضور صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے کہا کہ تم کیوں ڈر رہے ہو میں تمہارے ساتھ ہوں اتنے میں وہ جن مسجد نبوی میں داخل ہوا اور اس نے کہا کہ یا رسول اللہ میں آپ کے پاس ایک عرضو لے کر آیا ہوں تو حضرت محمد صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ان سے پوچھا کہ تمہاری کون سی عرضو ہے اس نے کہا کہ یا رسول اللہ آپ دیکھ رہے ہیں کہ میرے گال سے خون اور پیپ بہ رہے ہیں اور میرے ہاتھ خجور کے پتے سے بندے ہیں رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ تمہارے ہاتھ کس نے اور کب باندے ہیں تو اس نے کہا کہ حضرت آدم سے تیس ہزار سال پہلے مجھے اللہ نے زمین پر پیدا کیا میری طاقت تمام جن و مخلوق سے زیادہ تھی اور میں جنوں پر ظلم کیا کرتا تھا جو بھی جن مجھے ملتا تو میں اس کو مار دیتا تھا یا اس کو معذور بنا دیتا تھا تو ایک دن میرے سامنے سے ایک بہت ہی خوبصورت نوجوان گزرا جو جن مخلوق میں سے نہیں تھا میں نے سوچا کہ اس کو قتل کر دوں تو میں نے اس نوجوان کو کہا کہ میں تمہیں قتل کر دوں یا معذور کروں تو اس نے کہا کیوں تم ایسا کیوں کروگے تو میں نے کہا کہ یہ میرے دل کا شوق ہے اس کام میں مجھے بہت مزا آتا ہے تو اس نوجوان نے کہا کہ تم نے آج تک کتنوں کو قتل کیا ہے کتنوں کو معذور کیا ہے تو میں نے کہا بے حساب لوگوں کو تو اس نوجوان نے کہا کہ آج میں سب کا حساب کر دوں گا اب یہ سن کر مجھے غصہ آیا تو میں نے اس پر حملہ کیا لیکن اس نوجوان نے میرا حملہ ناکام کر دیا اور مجھے ایک تھپڑ بھی مارا اور میں ایک تھپڑ سے ہی بے جان ہو گیا پھر اس نے مجھے کھجور کے پتے سے بان دیا میرے اندر جتنی طاقت تھی اس کے ایک تھپڑ سے ختم ہو گئی میں نے اس کی بہت منت سماجت کی کہ مجھے معاف کر دو لیکن وہ جاتے جاتے میری نظروں سے غائب ہو گیا میں اپنی قوم کے پاس گیا لیکن نہ ہی میرا درد گیا اور نہ ہی کوئی میرے ہاتھ کھول پایا اور سب بے بس ہو کر چلے گئے پھر اللہ نے حضرت آدم علیہ السلام کو پیدا کیا میں ان کے پاس بھی گیا لیکن انہوں نے بھی کوشش کی نہیں کھول پائے اور ابھی بہت سارے اللہ کے نبی آئے لیکن کوئی نہ کھول پایا تب میں حضرت ابراہیم کے پاس گیا تو وہ بھی نہ کھول پائے اوپر سے اللہ کی وحی آئی ہے اے ابراہیم اس کو چھوڑ دو اس کو وہی کھولے گا جس نے اس کو باندھا ہے تو میں نے پوچھا اچھا کہ وہ کون ہے جو کھول پائے گا تو انہوں نے آپ کا بتایا تب سے میں آپ کے انتظار میں ہوں اور آج جا کے میرا انتظار ختم ہوا اس کے ہاتھ کھل گئے اور اس کے گال سے خون آ رہا تھا وہ بھی بند ہو گیا اور اس کے قوت بھی واپس آ گئی رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ اب جاؤ تم آزاد ہو تو اس نے کہا کہ اب میں کہاں جاؤں مجھے تو ہزاروں سال بعد حق ملا ہے اب میں حق کو چھوڑ کر کہاں جاؤں ناظرین یہ واقعہ اللہ ہی جانتا ہے لیکن یہ حقیقت ہے کہ اللہ نے جنات سے زیادہ طاقت انسانوں کو دی ہے بلکہ انسان کو اشرف المخلوقات بنایا ہے بلکہ حضرت شاہ اہل اللہ صاحب جو حضرت شاہ علی اللہ محدز دیلوی کے بھائی اور بہت بڑے عالم و بزرگ تھے انہوں نے ایک مرتبہ غلطی سے ایک جن کو قتل کیا تھا یہ واقعہ حضرت علامہ انور شاہ کشمیری صاحب نے اس طرح بیان فرمایا ہے کہ ایک بار حضرت شاہ صاحب اپنے حجرے میں بیٹھے تھے کہ ایک سپاہی آیا کہ آپ کو بادشاہ سلامت نے بلایا ہے حضرت شاہ صاحب فوراں اٹھے اور اس سپاہی کے ساتھ چل دئیے وہ سپاہی آپ کو بجائے لال قلعہ لے جانے کے دہلی سے باہر پہاڑ گنج کی طرف لے گیا وہاں جا کر ایک غار کے پاس کھڑے ہو کر کہنے لگا کہ اس غار میں داخل ہو جائیں جب شاہ صاحب اس غار میں داخل ہوئے تو کعا دیکھتے ہیں کہ جنات کا بہت بڑا مجمع ہے اور ان کا بارشاہ بیٹھا ہے اس کے دائیں جانب ایک بہت بڑا جن بیٹھا ہوا ہے بارشاہ کے سامنے ایک مردہ لٹکایا ہوا ہے ایک مرد اور ایک عورت وہاں کھڑے ہیں انہوں نے حضرت شاہ صاحب کی طرف اشارہ کر کے کہا کہ اس آدمی نے ہمارے اس بیٹے کو قتل کر دیا ہے ہمیں قساس دلوانا چاہئے حضرت اہراللہ صاحب سمجھ گئے آپ نے فرمایا تم لوگ مجھ سے قساس نہیں لے سکتے کیونکہ حدیث شریف میں آتا ہے کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی اگر اس کو کوئی شخص غلط فہمی سے مار ڈالے تو اس مارنے والے سے قساس یا خون بہا نہیں لے سکتے بارشاہ نے اس جن سے جو اس کے دائیں جانے بیٹھا تھا پوچھا کہ کیا یہ حدیث سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کی ہے معلوم ہوتا ہے کہ وہ جنات سب مسلمان تھیں اس نے کہا کہ ہاں یہ حدیث شریف ہی ہے جب فخر دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے یہ حدیث ارشاد فرمائی تھی تو میں اس وقت سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کے دربار میں تھا میں نے اپنے کانوں سے اس حدیث کو سنا ہے حضرت شاہر اللہ صاحب فرماتے ہیں کہ بارشاہ نے پھر مجھ سے یہ حدیث سن کر مجھے رہا کر دیا اور مجھ سے قساس نہیں لیا مجھ کو اپنے رہا ہونے کی اتنی خوشی نہیں ہوئی اتنی خوشی مجھے اس صحابی جن کے دیکھنے سے ہوئی پھر شاہ اہلاللہ صاحب نے ان صحابی جن سے وہی حدیث سنی اور تابع ہو کر واپس آئے مولانا سید احمد رضا بجنوری صاحب فرماتے ہیں کہ یہ حدیث شریف ہمیں ترمزی شریف کے درس میں حضرت علامہ محدث انور شاہ صاحب نے سنائی تھی اس جن کا نام شاہرش رضی اللہ عنہ ہو تھا ناظرین حضرت شاہ اہلاللہ صاحب جب وہ اپنے کسی دینی کام یا عبادت میں مصروف تھے اس وقت ایک سامپ کا بچہ آیا اس کو آپ نے مار دیا تھا حضور اکدس صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جس شخص نے اپنی حیت بدل دی اگر اس کو کوئی غلطی سے مار ڈالے تو مارنے والے پر کساس نہیں جیسے کوئی اپنی اصل شکل بدل کر سامپ یا کتے کی شکل میں آ جائے یاد رہے کہ بعض جنات سامپوں کی شکل میں رہتے ہیں جیسا کہ حضرت نبی کریم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ جنات کی تین قسمیں ہیں ایک تو وہ جن جن کے پر ہوتے ہیں اور وہ ہوا میں اڑتے ہیں دوسری قسم وہ ہے جو سامپ اور کتے کی شکل میں نظر آتے ہیں اور تیسری قسم وہ ہے جو منزل پر اترتے اور کوچ کر جاتے ہیں ناظرین آئیں اب مل کر اللہ پاک سے یہ دعا بھی کرتے ہیں کہ اے اللہ جی ہمیں جادو جنات اور شیطانی اثرات سے محفوظ فرمائے رکھنا اور جو لوگ روحانی اور جسمانی بیمار ہیں اے اللہ آپ سب کو صحت و سلامتی عطا فرما دیجئے آمین اللہم آمین یا رب العالمین